بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق عبداللہ کو کیا ٹینشن ہو گئی ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ آکے میں آپ کو دو ہزار تیس میں جو ہونے جا رہا ہے ایک بھیانک کام جو انڈیا کرنے جا رہا ہے جو بھارت تو مجھے نہیں کہنا چاہیے جو بی جے پی سرکار کرنے جا رہی ہے میں جب بھی بات کرتا ہوں بھارت کے بارے میں تو میرا جو معاملہ ہوتا ہے یا تو وہ موڈی میرا ٹاپک ہوتا ہے یا وہ بی جے پی سرکار ہوتی ہے عوام کی بات ہم نہیں کر رہے مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر عالی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جو کشمیر کی عوام ہے اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو بھارتی نہیں سمجھا وہ اندرونی طور پر بھارتی ہے ہی نہیں محسوس ہی نہیں کرتے اور اگر اس معاملے میں کوئی حکومت بھی آ کر ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو ہم اس کی طرف ہو جائیں گے اور اس وقت کشمیری عوام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ایس کمپیر ٹو بھارت ہمیں چین قبول ہے اس وقت تو اگر آپ انڈین میڈیا کے پر بیٹھ کے اگر آپ چین کا نام لیں یا پاکستان کا نام لیں تو آپ کو فانسی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس تکلیف کے ٹائم میں بھی فاروق عبداللہ کے موز سے یہ نکل گیا کہ چین وہ پاکستان کا نام بھی لیتے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پاکستان آ جائے یا چین آ جائے کوئی بھی آ جائے تو معاملہ ہمارا صحیح ہو جائے گا ہمیں سکون ہو جائے گا لیکن چونکہ پاکستان کے نام کے اوپر وہاں پر غداری کا مقدمہ جمع ہوتا ہے اور آپ کو آریسٹ کی جاتا ہے تو چین پر ابھی انہوں نے بنائے نہیں ہے کوئی مقدمہ تو لہٰذا انہوں نے چین کہہ دیا تو کوئی اور آ جائے بھارت کے لاوہ آ جائے تو وہاں پر حالات اتنے خراب ہیں اتنے خراب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں فائٹ کر رہا ہوں میں 370 اخلاف ہوں میں 35 ایک اخلاف ہوں انتوام چیزیں لیکن وہ اس تحی سے نہیں واپس جائیں گی کیونکہ یہاں پر دو اپروچس ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہے اپروچ پاکستان کی اور ایک ہے اپروچ چین کی جو ہماری اپروچ اس وقت کشمیر کے ساتھ ہے وہ تھوڑی سی تھیورٹیکل ہے اور جو اپروچ اس ٹیم چل رہی ہے چین کی وہ تھوڑی سی پریکٹیکل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر چین اکیلا بھی چلا جاتا ہے اور اکیلا جا کر بھی وہ کشمیر کو آزاد کر لیتا ہے تو میں تو سکھ کا سانس لوں گا کہ ان کو وہ اگر آزاد کروا دیتا ہے اور ایک الگ مملکت قائم ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سکھ کا سانس لیں گے وہاں پر کالا قانون جو آیا وہاں وہ ختم ہو جائے گا وہاں پر جو ریپ قیسز چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن لیکن پاکستانا کردار پھر اس میں کیا کاؤنٹ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے تاکہ پھر اس پر ہم مزید بات کر سکیں پاکستان کی طرف سب سے زیادہ ان کو امیدیں ہیں پاکستان کی طرف وہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا ہے پریکٹیکلی وہ بھی نوٹ کریں گے اس چیز کو اور فیوچر میں چین جو ہے وہ آزاد کر دے گا اس کو چین رکھے گا نہیں اس کو لیکن اور پاکستان کو فائدہ ہوگا اس بات کا کہ وہ جو چین ہے وہ اس کو ڈیولپمنٹ کرنے میں اس کو ایک مہینہ نہیں لگائے گا ایک مہینہ میں وہ کشمیر اکھڑا کر دے گا اور پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرے گا کشمیر کو ایک وہاں پر سی پیک گزر جائے گا تو پاکستان چین اور کشمیر جو ہے وہ سی پیک ذریعے بلکل وہ اس کو ایک سسٹم میں وہ لے آئیں گے اب میں آپ کو دینا لگا ہوں ایک بہت ہی بھیانک خبر یہ ہر خبر میری خواہش نہیں ہوتی ہے لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہی رکھوں گا جو میرے سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کشمیر ہے اس وقت وہاں جو تری سیونٹی ہوا ہے اور تھرٹی فائف اے ہوا ہے اس کے بعد ورکنگ شروع ہے ایک سال سے بھی ورکنگ ہوئی ہے دو ہزار بیس میں بھی کمپلیٹ ہوگی اکیس میں بھی ہوگی بائیس میں بھی ہوگی اور کہیں نہ کہیں جاکے دو ہزار تئیس میں بھی ہوگی کیونکہ جو بھارت ہے اس کا جو الیکشن ایئر ہے وہ ہے دو ہزار چوبیس تقریبا تقریبا مئی دو ہزار چوبیس سے پہلے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں تو دو ہزار تئیس تک کا ٹائم ہے دو ہزار تئیس تک کا ٹائم ہے اور پاکستان اور چین جو ہے وہ بار 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 اس مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو وہ اٹھاتا ہے جاکے یو این میں اور دنی کے سامنے وہ گھندا ہو جاتا ہے بھارت وہ کہتا ہے کبزہ ہے کبزہ ہے کبزہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ کچھ بھی اس کے اوپر بولے لیکن ایریٹیشن کا لیول اس کا کروس کر چکا ہے اسی ایریٹیشن میں اس نے یہ فیصلہ کیا جو بی جی بی سرکار ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر تھرڈی سیون اے کو کرتے ہیں اور تھرڈی فائف اے لگاتے ہیں وہاں پر ہوگا یہ کہ آپ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بدلیں بدلتے رہیں گے بدلتے رہیں گے جالی ڈومی سائلز بنیں گے جالی ڈاکومنٹیشن بنے گی جالی آئی ڈی کارڈز بنیں گے اور اس طریقے سے وہاں پر ج جو ہے جو ہندو کی آبادی ہے ان کو بے تہاشا سپیڈ اپ کر کے وہاں لائے جائے گا اور ایک انیکسیشن کا جو پروسس ہے اسے انتہائی تیزی سے کمپلیٹ کیا جائے گا اور جب اس حد تک کیا جائے گا کہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس دو ہزار بائس کے اندر جب اس کو بلکہ دو ہزار تئیس کو بھی لے لیں گے وہ لوگ جب اس حد تک مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ تعداد جو ہے یہ مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی ہے ہندووں کی جو کہ وہاں پر یہ سلسلہ زور اور شور سے جاری ہے تو اس کے بعد جب یہ مطمئن ہو جائے گی بی جی بی سرکار کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مطلب الیکشن میں جیتنے کے لیے کیا ہے اس کے پاس سوائے رام مندر کے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے اور رام مندر بھی انہوں نے اپنی جیب بھرنے کے لیے بنایا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بی جی بی سرکار جو ہیں یہ خود یو این کو بولے گی دو ہزار تئیس کے اندر کہ آپ کشمیر میں ریفرینڈم کروا لیں بہت شور کر رہا ہے نا پ ان کا یہ خیال ہے کہ دو ہزار تئیس تک اگر ہم یہ اپنے جو اینیکسشن پلان ہے ایسا اگر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہماری جو ہندو عبادی ہے وہاں پر بڑھ جاتی ہے آئی ڈی کارٹ کے ذریعے جو بھی ہماری وہاں پر یہ لوگ کروائیں گے اپنی مردم شماری تو اس کے بعد جو ہے یہ یو این آئے گی اور یو این بولی گی بھئی دونوں ساری پارٹیاں راضی ہیں تو ہم وہ کر رہے ہیں تو وہ جب گھنتی گنیں گے تو ہندو کی اکثریت آ جائے گی اور وہاں پر جو ووٹ ہے جن لوگوں کو انہوں نے وہاں پر سیٹل لاؤن کیا ہے وہ لوگ ووٹ دے دیں گے بھارت کو بھارت جی جائے گا کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اب وہ پوچھیں گے آج ہی اب بولے پاکستان وہ کروا دی ریفرینڈم بھی ہم نے اب بولیں لیکن وہ ریفرینڈم اگر آپ نے اصلی کروانا ہے تو آپ دوہزار بیس میں کروالیں آپ دوہزار بیس میں کروالیں تو پاکستان جی سکتا ہے ورنہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پاس میں نے پہلے بھی کہا تھا پاکستان کے پاس ٹائم کم ہے ہمارے پاس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ اتنا نازک ہے یہ اتنا نازک ہے جو ہمارے اپنے معاملات ہیں وہ دیکھ لیں گے لیکن جو اتنا معاملات میں نازک ہے کہ کشمیر کا جو سٹرکچر ہے کشمیر کی شکل ہے کشمیر کی جو آبادی کا تناسب ہے وہ بدل سکتا ہے پاکستان بھی سن لے اور چین سے بات جانتا ہے چین میرے حساب سے اس کی جو شکل ہے جو بدل سکتی ہے وہ اس کو بدلنے سے پہلے اس ریفرینڈم سے پہلے وہ اپنا ریفرینڈم کروا دے گا اور وہ کشمیر کے لیے پریکٹیکلی کام کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن میری خواہش یہ ہے کہ دوہزار بیس ہو یا دوہزار اکیس ہو اب تو تالوان جو اغوانستان ہے وہاں کے بھی حالات اچھے ہیں آپ کی لیے سازگار ہیں اور آگے اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اب نپال آپ کے ساتھ ہے بھٹان آپ کے ساتھ ہے سرلنکا آپ کے ساتھ ہے ہر چیز آپ کے ساتھ ہے تو اب آپ کو پریکٹیکلی جو ہے دوہزار تیز کے انظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر جو ہوگا پھر وہ ہمارے حق میں جائے گا نہیں ماملہ اصل چیز آج ہے اصل چیز دوہزار بیس دوہزار اکیس ہے اگر دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں ہم کچھ کر سکے چین یا پاکستان کچھ کر سکا تو ہماری جیت ہے اگر معاملہ دوہزار تئیس تک گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس ٹائم ریزلٹ کے آئے گا امید کرتا ہوں کو فائدہ ہوا ہوگا نالج ملی ہوگی کنسن سائٹ آئیڈیا ملا ہوگا ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ